بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آپ کے سامنے حدیث لکھی ہے اس کا صحیح سے اعراب بتانا ہے صحیح موٹی موٹی جو ترقیبیں ہوتی ہیں وہ کرنی ہے اور ترجمہ کرنا ہے یہ تین کام جو ہیں یہ ترقیب کے اندر کرنا ہے سب سے اوپا دیکھو میں نے جب بھی آپ کوئی بھی عبارت حل کرو پہلی بھی میں نے کہا تھا دوبارہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے اس کے الفاظ معنی دیکھنے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے صحیح اب مثال کے طور پر یہاں پہ اوپا لکھا ہے یتبعو ہے یتبعو ہے یتبعو ہے کیا ہے یہ تو اگر آپ گرامر وغیرہ دیکھیں گرامر بولنا اگر آپ لغت وغیرہ دیکھیں مضبعہ لغات وغیرہ کھولیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ طبیع یتبعو باب سمیعہ سے ہے اور اس کے معنی پیچھے آنا اتباع کرنا جیسے ہم کہتے ہیں تو یہ اس سے ہے یہ مییت آپ کو معلوم ہے کسی کہتے ہیں جو انسان مر جائے سلاسہ کہتے ہیں تین کو اور یہ اس کے بعد ہے فائر جی یہ فاتو عاطفہ ہے اس کو آپ چھوڑ دیں اس کے بعد ہے یرجع اب یہ یرجع ہے باب زرابہ سے آتا ہے رجع یرجع اس کے معنی پر لوٹنا اسلام کہتے ہیں دو کو یبقا کہتے ہیں باقی رہنے کو بقیہ یبقا اس کے بعد جتنے بھی الفاظ ہیں وہ معروفی ہیں ما کہتے ہیں ساتھ واحد ایک کو اس کے بعد ہے وہی دوبارہ الفاظ دوبارہ پھر لوٹائے جا رہے ہیں مال مال کو کہتے ہیں عمل عمل کو کہتے ہیں اہل گھر والوں کو کہتے ہیں تو اس کے تقریبا ہمیں الفاظ معنی آسان بھی ہیں اور ہمیں معلوم ہو بھی گئے نا میں نے بھی آپ کو سب کے الفاظ معنی وغیرہ بتا دیئے فیلحال اس کے الفاظ میں نے آسان تھے تو اس لئے میں نے لغت کی کتاب آج نہیں کھولی نا مجھے باقی اللغات وغیرہ جو میں کھولتا ہوں تو وہ میں نے آج کے دن نہیں کھولی اب اس کو حل کرنا ہے مطلب ترقیب کے اعتبارت سے اور ترجمہ کے اعتبارت سے اس عبارت پر اعراب لگانا ہے صحیح اعراب لگانا ہے اب ہے یتبعو یتبعو سمیع یسماؤں سے یتبعو صحیح یتبعو یتبعو میتہ ہوگا میتی ہوگا میتو ہوگا کیا ہوگا یعنی کہ فائل بن رہا ہے مفعول بن رہا ہے کیا بن رہا ہے تو اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھو ترجمہ بن رہا ہے کہ پیچھے آئیں گے میت کے سلاسہ تین چیزیں یعنی کہ میت کے ساتھ ساتھ میت کے پیچھے پیچھے تین چیزیں آتی ہیں صحیح میت کے پیچھے تین چیزیں آتی ہیں اچھا اب یہ بتائیں کہ آنے والی چیز کون ہے پیچھے آنے والی چیز کون ہے تین ہے نا تو سلاسطن اس عبارت کے اندر بنے گا فائل کیونکہ یہ چیز آنے والی ہے تو یہ ہوگا سلاسطن مرفوع سلاسطن کیونکہ یہ آنے والی ہے کس کے پیچھے آئے گی میت کے پیچھے آئے گی تو میت یہاں پہ بنے گا مفعول صحیح ہے تو سیت بعل میتہ سلاسطن یہ عبارت بنے گی الٹا نہیں کر دینا ہے گا پہلے فائل کے اراب ڈال دو یت بعل میتہ سلاسطن اس طرح نہ کرو گا تو غلطی ہوگی صحیح کیونکہ اگر آپ اس طرح نہ کرو گا تو دریومہ پھر بدل جائے گا فائل کیا بند رہے سلاسطن فائل بند رہے کیونکہ وہ پیچھے آنے والا ہے اور میت اس کے پیچھے آئے گا تو یہ مفعول بند رہے صحیح اچھا جی یت بعل میتہ سلاسطن تین چیزیں میت کے پیچھے پیچھے آتی ہیں صحیح فاتفہ ہے اس کے بات ہے یرجعو اب یرجعو فیل ہے اور اسنان اس کے بعد فائل آ رہا ہے یعنی کہ یرجعو لوٹنان تو یرجعو لوٹیں گی اسنان دو چیزیں تین چیزیں پیچھے پیچھے آئیں گی اور دو چیزیں لوٹتی ہیں صحیح میت کے پیچھے تین چیزیں آتی ہیں فیرجعو اسنان اس کو ملا کے پڑھیں گے فائر جیعوس نان صحیح فائر جیعوس نانو فائل بند رہے ہیں تو اس طرح پڑھیں گے فائر جیعوس نانو مطلب دو چیزیں واپس لوٹتی ہیں ویبقا واؤ عاطفہ دوبارہ ہے اس کو ابھی ہم چھوڑتے ہیں یعنی کہ ان سب کا ماں قبل کے اندر ماں تو فالے ماں تو فغیرہ بنتے ہیں یہ آپ کو شاید معلوم ہو یبقا مانے باخیر ہے نا یبقا معاہو واحد یبقا یہ بنے گا مطلب یبقا باقی رہے گی یعنی کہ میت کے ساتھ رہے گی معاہو اس کے ساتھ کس کے ساتھ میت کے ساتھ تو یہاں مہا کی ضمیر کہاں لوٹت رہی ہے میت کے طرف تو میت کے ساتھ رہیں گی میت کے ساتھ باقی رہیں گی واحد ایک چیز تین چیزیں میت کی پیچھے آئیں گی دو واپس چلی جائیں گی اور ایک چیز میت کے ساتھ رک جائے گی تو یہاں پہ اگر ترکیب دیکھیں تو یبقا تو فیل ہے اور معاہو یہ مضاف علیہ ہو کر مفعول فی بنتا ہے آپ نے شاید پڑھا ہو کہ معاہ جو ہوتا ہے یہ ظرف ہوتا ہے ترکیب کے طرح سے مفعول فی بنتا ہے اور ترکیب کرنا ریکار جی جاتی ہے یہ اموان مضاف بنتا ہے صحیح ہے جیسا کہ آپ پہ معاہ مضاف ہے اور حاج مضاف علیہ ہے اب یہ فائل موخر ہے اور مفعول مقدم یہاں پر بھی ہے یہ فائل مند رہا ہے صحیح ہے یعنی کہ باقی رہنے والے چیز کون ہے وہ ایک چیز ہے صحیح اچھا جی تو ویابقا معاہو واحد تین چیزیں میت کے پیچھے آئیں گی دو لوڑ جائیں گی اور ایک باقی رہیں گی صحیح اب یہ پوری بات جو ہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا کا پورا جملہ اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے کہ کون باقی رہے گا اس کی تفصیل نیچے آ رہی ہے کون لوٹے گا اس کی تفصیل نیچے آ رہی ہے ہاں کون باقی رہے گا اس کی تفصیل پھر دوبارہ یہاں پہ نیچے آئے گی صحیح تو یہ پوری تفصیل یہاں پہ نیچے آ رہی ہے نا صحیح کون لوٹے گا کون پیچھے آئے گا کون باقی رہے گا یہ پوری تفصیل یہاں پر موجود ہے صحیح ولہذا یہ جو پہلا والا پورا جملہ ہے کیونکہ اس کی تفصیل کی جائے گی تو اس کو ہم کہیں گے مبین اور آئے گے جو تفصیل آئے گی اس کو ہم کہیں گے بیان صحیح تو ما قبل پورا یہاں سے اور یہاں تک یہ پورا کیا بنے گا یہ پورا بنے گا بیان صحیح اب کیا تفصیل ہے وہ تفصیل ہے آپ درہ دیکھیں اب اب اس کو پڑھیں گے صحیح اب مالوہو اہلوہو عملوہو کیا پڑھیں گے تو دیکھیں یہاں پہ پیچھے آنے والا کون ہے پیچھے آنے والا مال ہے گھر والے ہیں عمل ہے اس کا یہ پیچھے آنے والے ہیں تو یہ کیا بنیں گے یہ بنیں گے فائل صحیح تو یہاں پہ یتبعو اہلوہو یتبعوہو اہلوہو ومالوہو وعملوہو صحیح فائر یعنی کہ تین چیزیں پیچھے آئیں گی اس کا اہلوہو غیر والے اس کا مال پیچھے آئے گا اور اس کا عمل پیچھے آئے گا کون لوٹے گا فائر جعو صحیح فائر جعو لوٹیں گے کون کون اہلوہو ومالوہو یہ عمل ہو غلط لکھ دیا ہے میں نے یہاں پہ نا حدیث میں نہیں ہے غلطی سے لکھ دیا تو کون کون لوٹے گا اس کے گھر والے دفنا کر اس کو لوٹ جائیں گے اس کو جو مال وغیرہ ہوگا اس کو قبر کے اندر کوئی فائدہ وغیرہ نہیں ہوگا دنیا کے اندر اس کا تعلق بس ہوگی اس کے بعد ختم صحیح کیا باقی رہے گا وَيَا بَقَوْ عَمَلُوهُ یہاں پر بھی حدیث میں غلطی کر دی وَيَا بَقَوْ عَمَلُوهُ معذرت کے ساتھ یہاں پر بھی غلطی کر دی وَيَا بَقَوْ عَمَلُوهُ اس کا جو باقی رہے گا وہ عمل باقی رہے گا صحیح اور دو واپس لوڑی آتی ہیں وَيَا بَقَوْ مَعَهُ واحدٌ اور ایک چیز میت کے ساتھ باقی رہتی ہے اب اس کی تفصیل کیا ہے تفصیل یہ ہے يَدْبَعُوْهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ اس کے اہل وعیال اس کا مال اس کا عمل اس کے ساتھ ساتھ اس کو قبر کے اندر دفنانے کے لیے آتا ہے وَيَا بَقَوْ عَمَلُهُ وَمَالُهُ اس کے گھر والے اس کے مال وغیرہ وہ واپس چلے جاتے ہیں وَيَا بَقَوْ عَمَلُهُ اور اس کا جو عمل ہے وہ وہیں پر میت کے ساتھ اس کے قبر کے اندر باقی رہتا ہے تو اس کا ترجمہ بھی ہو گیا اس پر احراب بھی لگا دیا اور ہر کلمے کے احراب کی وجہ بھی بتا دی اگر تھوڑی اور ترکیب میں اگر دیکھیں تو یہ سب جملے جو ہیں یہ والا جملہ یہ جملہ یہ جملہ تو یہ سب ماتو ماتو فالے وغیرہ یہ سب مل کر یہ بن جائے گا مبین اور آگے اسی طرح یہاں پر وفا عاطفہ ہے یہاں پر واو عاطفہ ہے تو یہ سب ماتو ماتو فالے وغیرہ مل کر یہ بن جائے گا بیان احساس اس کی ترکیب ہے ترکیب مشکل نہیں ہے بس یہ کہ فیل فائل یہ مقدم موخر ہو رہے ہیں تو ترجمہ کے ذریعے سے آپ نے اس کو خود سمجھنا ہے اگر مقدم موخر غلط کر دو گے تو ترجمہ بھی کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا صحیح تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ